موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ و عمدیسی ٹی وی ایسے کے ساتھ میں ہوں دانش ملک آئیے نزے ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر موسیقی موسیقی کینیڈا کے عزیز آدم جسٹن ٹروٹو نے ایک اہم نیوز کانفرنس کی اس نیوز کانفرنس میں انہوں نے حکومتی امور سے متعلق میڈیا کو اگاہ کیا اس نیوز کانفرنس میں دیگر حکومتی اہم شخصیات نے بھی اظہار خیام کیا اکرین کشیدگی امریکہ نے روس کو ایک اور دھمکی دے دی امریکہ نے روس کو دھمکی دی ہے کہ اکرین پر حملہ کرنے کی صورت میں اس پر سخت پابندیاں لگا دی جائیں گی جن میں روسی صدر ولادی میر پیوچر کو ذاتی طور پر حدف بنانے کی اقدامات بھی شامل ہوں گے فرانسیسی خبرسان ادھارے کے مطابق امریکی صدر جو بائیٹن نے کہا کہ اکرین پر حملہ کرنے کے خطرناک نتائج ہوں گے جو حتیٰ کے دنیا کو بھی تبدیل کر دیں گے جو بائیٹن نے مزید کہا کہ وہ صدر پیوچر پر براہ راز پابندیاں آئیت کرنے پر غور کریں گے یہ دھمکی ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب مغرب کی طرف جکاؤ رکھنے والے ملک یکرین کی سرحد کے قریب روس کی جانب سے جنگی مشکیں کی جا رہی ہیں جب صحافی کی جانب سے جو بائیٹن سے پوچھا گیا کہ کیا پابندیوں میں روسی صدر کو بھی حدف بنایا جائے گا جن پر محالفین بہت بڑی خوفیہ دولت رکھنے کا الزام لگاتے ہیں اس پر امریکی صدر کا کہنا تھا کہ جی میں اس کو دیکھوں گا وائٹ ہاؤس کی پریس سیکٹری جن ساکی نے ایک پیس بریفنگ دی ہے اس پیس بریفنگ میں انہوں نے یکرین کے تنازے پر روس کی جانب سے ممکنہ حملے اور اس کے بعد امریکی رد عمل کے حوالے سے میڈیا کو اگاہ کیا اس کے علاوہ کوٹ 19 سے متعلق بھی انہوں نے میڈیا کو بتایا اکوام متحدہ میں باہستان کے مستقل مندو منیر اکرم کا کہنا ہے کہ لاکھوں افغان باشندے بھوک سے جنگ لڑنے ہیں افغانستان کے حوالے سے اکوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل سے پاکستانی مندو منیر اکرم نے کتاب کیا جس میں کہا کہ افغانستان میں جاری جنگوں کی وجہ سے افغانستان کو بیرونی امداد کی اشد ضرورت ہے ان کا کہنا تھا کہ منجمد کر دینے والی سردی اور اساسے افغانستان کے لیے انتہائی خطرناک ہیں بیرونی امداد کے بغیر افغانستان ایک بار پھر غیر مستحکم ہو سکتا ہے جبکہ محاضرین کا مسئلہ اور دہشتگردی پھر سے سر اٹھا سکتی ہے نواز شریف اور جہانگیر ترین کی تاہیات نہ اہلی کے خلاف سپریم کوٹس میں آئین درخواست دائر کر دی گئی صدد سپریم کوٹ بار احسن نھون کی جانب سے تاہیات نہ اہلی کے خلاف درخواست دائر کی گئی ہے جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ تاہیات نہ اہلی کے اصول کا اطلاق صرف انتخابی تنازعات میں استعمال کیا جائے درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ آرٹیکل 184 کی شک تین کے اختیار کے تحت سپریم کوٹ بطول ٹرائل کوٹ امور انجام نہیں دے سکتی آرٹیکل 184 کی شک تین کے تحت عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کا حق نہیں ملتا اور عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کا حق نہ ملنا انصاف کے اصولوں کے منافع ہے امریکہ نے روس کو خبردار کیا ہے کہ اگر یوکرین پر روس نے حملہ کیا تو روس کی گیس پائپ لائن کو نشانہ بنا سکتے ہیں جرمنی اور امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر روس یوکرین پر حملہ کرتا ہے تو وہ روسی گیس پائپ لائن کو نشانہ بنا سکتے ہیں ذرائع کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اگر روس حملہ کرتا ہے تو نورٹ سٹرین ٹو پائپ لائن آگے نہیں بڑھے گی توانائی کے متنازے منصوبے کو گیس کے بہاؤ کو دگنا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ بہیرہ بالٹک کے نیچے روس سے براہراز جرمنی تک جاتا ہے خاتون کو بالوں کے سہارے لٹکا دیکھ کر سارفین حیران ویڈیو وائرل خاتون کی ٹرین میں بالوں کے سہارے لٹک کر سفر کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے چین سے تعلق رکھنے والی دارینہ نے اپنے بالوں کو ٹرین کے ہینڈرل سے باندھ کر خود کو لٹکا دیا جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا یوٹیوب پر اپلوڈ کی گئی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ موبائل فون میں مگن خاتون بالوں کے سہارے ہینڈرل میں لٹکے مسے سے سفر کر رہی ہیں خاتون کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ زمین پر بیٹھیں ہوں اسی کے ساتھ ہی اب تک کی خبروں کا سلسلہ ختم ہوا چاہتا ہے مزید بخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی ایس سے یا پھر بزر کیجئے ہماری ویب سائل www.dctvsa.com اس کے علاوہ کلک کریں ہمارے لنگ ٹری پر اور سوشل میڈیا کی لا محدود دنیا کو دیکھیں